یہ عقیدہ اپنے ذہن میں پکا کر لیں کہ رزق دینے والا اللہ اور صحت دینے والا اللہ عزتیں اور ذلتیں اللہ کی حکمت کا تقاضی اپنی زندگی کے اندر عقائد کی مضبوطی پیدا کریں آپ کا پتہ ہے صحابہ کو سب سے زیادہ تکلیفیں کس بات پر دی گئی تھی کوئی ان کا سیاسی جھگڑا ہی نہیں تھا اس وقت تو کوئی سیاسی بات ہی نہیں ہو رہی ہوتی تھی اور جہاد کا ابھی ٹائم ہی نہیں آیا تھا ابھی مسلمانوں نے تو تلواریں نہیں اٹھائیں تھی مکی دور تھا سب سے زیادہ صحابہ کو جو سزا دی جاتی تھی نا وہ اس بنیاد پر دی جاتی تھی کہ اپنا عقیدہ بدل دو عقائد سے برگشتہ کرنے کے لیے عقائد چھڑوانے کے لیے آج لوگوں نے بڑا سستہ سمجھ لی ہے عقائد و نظریات کو جو بھی آتا ہے جس طرح کا بھی آتا ہے لوگ کہتے ہیں جناب دیکھو تو صحیح کتنی ملمہ سازی سے بات کرتا ہے کتنا فلسفہ بیان کرتا ہے وہ خدا کے بندے تیرا ایمان لوٹا جا رہا ہے حالی حضرت فاضلِ بریلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں سونا جنگل رات دھیری چھائی بدلی کالی ہے سونے والو جاگتے رہنا چوروں کی رکھوالی ہے سونے والو جاگتے رہنا چوروں کی یہاں تو لوگ ہمارے عقائد کو تباہ کر رہے ہیں صحابہ اور اہلِ بیعت کے بارے میں حضور کی نسبتوں کے بارے میں اور ہمیں فکر نہیں ہے اتنی دور لے جایا جا رہا ہے اتنا فکری انتشار اور اتنی غلیز باتیں ماذا اللہ ذہنوں میں اتاری جا رہی ہیں خدا رہا کچھ تھوڑی توجہ کریں ہر چمکنے والی چیز سونا نہیں ہوا کرتی